آج چار ذلحج منگل کے دن قرآن پاک کی صرف یہ ایک آیت پڑھو اگل دن دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہوں امید ہے کہ آپ سب حباب خیر وافیت سے ہوں گے آج میں جو عمل آپ لوگوں کے خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں یہ بہت ہی مختصر اور مجرب سا عمل ہے یہ قرآن کریم کی ایک لادلی آیت کا عمل ہے یہ سمجھ لی یہ جو وظیفہ آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے عمل جس ترتیب سے بتایا جائے گا اسی ترتیب سے آپ نے کرنا ہے نہیں تو آپ کو اس وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جگہ کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ مسجد میں پڑھ سکتے ہیں مسلحے پر پڑھ سکتے ہیں آپ کو فائدہ دے گا جس بھی وقت آپ کر لے وقت کی کوئی قید نہیں ہے آپ لوگ کسی بھی جگہ پر پڑھ سکتے ہیں اور کسی بھی وقت پر پڑھ سکتے ہیں بڑا ہی کمال کا وظیفہ ہے اور بڑا آسان سا وظیفہ ہے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے سب سے پہلے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگلس پر درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں آئیے میرے ساتھ ایک بار ثواب کی نیت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صليت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکہ حمید مجید جب درود پاک پڑھ لے تو اس کے بعد آپ نے اپنے جائز مقصد کی نیت کرنی ہے آپ اگر قرائے کے مکان میں رہتے ہیں تو اپنا ذاتیگار خریدنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لے یا آپ کو کوئی بڑا رقم چاہیے اس کی نیت کر لے یا آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ پر کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لے من پسند نوکری من پسند شادی کے لئے پڑھ لے اگر آپ کے اوپر کرزہ ہے آپ قرد سے نجات چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لے یا پھر آپ سو یا اسی حاجات کی کٹی نیت کر لے اس میں آپ کی ساری حاجات آ جائے گی آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے پھر اس کے فوراں بعد پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ آپ نے ایک چھوٹی سی آسان سی دعا پڑھنی ہے وہ دعا یہ ہے اللہ اللہ رب لا اشرک بھی شیعہ اس دعا کو آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تذبیر کے دانوں پر پڑھ لے آپ نے صرف سات بار پڑھنا ہے جب آپ سات بار یہ دعا پڑھ لے تو آپ آپ نے دوسرے نمبر پر کیا پڑھنا ہے یہ اچھی طرح سمجھ لے اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لے تاکہ آپ سے وظیفہ کرتے وقت کوئی غلطی نہ ہو اب آپ نے دوسرے نمبر پر ایک اسم مبارکہ پڑھنا ہے وہ اسم مبارکہ یا مجیبو ہے اس اسم مبارکہ کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو اسی طرح آپ نے یا مجیبو کو اپنے دائے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے یا تسبیق کے دانوں پر پڑھنا ہے آپ نے صریف ایک اس بار پڑھنا ہے تو اس کے فوراں بعد آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے اب آپ نے تیسرے نمبر پر استغفر اللہ پڑھنا ہے استغفر اللہ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے توجہ فرما دیجئے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اسی طرح سے استغفر اللہ آپ آت کے انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے اس کے لئے کوئی قید نہیں ہے آپ نے صرف ایک اس بار پڑھنا ہے چوتے نمبر پر آپ نے قرآن مجید کی ایک مختصر سی آیت کو پڑھنا ہے یہ آیت آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے وہ آیت یہ ہے ان اللہ علی کل شیئن قدیر اسی آیت مبارکہ کو آپ نے ایک اس بار پڑھنا ہے آپ کا آج کا وظیفہ مکمل ہو چکا ہے آپ اسی طریقے پر اس وظیفے کو کیجئے انشاءاللہ اللہ لطیب آپ کی تمام مرادیں آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے دینی والی ذات ہے اگر کوئی بندہ اسے مانگ کر مانگ سکے تو اللہ تعالیٰ دینے پر تکتہ نہیں ہے بندہ مانگنے پر تک جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ کی عطا اللہ تعالیٰ کی دینا اس پر اللہ تعالیٰ تکتہ نہیں ہے